نماز قضاء حاجات اگر آپ کی کوئی بھی حاجات یا حاجت یا تمنہ پوری نہیں ہوتی تو آپ نماز قضاء حاجات پڑھا کریں نماز قضاء حاجات کا طریقہ میں آپ کو بدانے والا ہوں کیسے کرنا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ مکمل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج بتاؤں گا اس کے کیا فائدے ہیں وہ بھی پہلی چیز تو اس کا نام ہی نماز قضاء حاجات ہے یعنی آپ کی کوئی بھی اگر حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی اور اس کے کیا فائدے ہوں گے کس طریقے سے پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ آج مکمل ویڈیو میں سماعت کرنے والے ہیں شروع سے لے کے آخر تک اگر آپ کی کوئی حاجت ہے کوئی تمنہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے یا پھر یہ عرض ہے وہ پوری ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز قضاء حاجات کو ضرور ضرور آپ ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی یک سے ایک پرسنٹ میری گارنٹی ہے میرا چیلنج ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس رب کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے میرا یقین ہے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پیارا سا چینل سجاد نظامی ورد امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے شادہ و آباد رکھے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے آمین یا رب العالمین روحانی لا شروع ہو چکا ہے الحمدللہ بہت رب کا احسان عظیم ہے کہ ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ میرے پاس غیر مسلم میرے وظیفوں کو کیا کرتے ہیں میرے پاس فون کرتے ہیں رشید بھائی میں فلا جگہ سے بولنا ہوں میرا نام بھوپ رام ہے میرا نام روپ چند ہے میرا نام یہ ہے وہ ہے بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں نے کہا بھئی آپ نے اس وظیفوں کو کیا تو آپ کو کچھ کامیابی ملی کہتے ہیں رشید بھائی سو پرسینڈ نہیں بلکہ ایک سو ایک پرسینڈ ہم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بس آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے آپ کے پاس فون کیا کہ اسی طریقے کی ویڈیوز آپ دیتے رہے ہیں ہم تک بہت خوشی کی بات ہے اللہ رب العزت مجھ سے مطلب جو ہے ایسا کام لے رہا ہے میں اس رب کی رضا کے لئے اور دین کی خدمت کے لئے آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لئے الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی سا اچھی چیز میرے چینل سے آپ کو ملے روحانی علاج بھی الحمدلہ شروع کر دیا ہے روحانی علاج لوگ گھر پہ بھی آ رہے ہیں اور کوریل ابھی تو فیلال لاؤڈون میں زیادہ پبلک نہیں آ پا رہی ہے لیکن روحانی علاج کوریل کے ذریعے سے میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی انشاءاللہ وارڈس اپ نمبر نوٹ کر لیں چہون تر ستتر زیرو چوبیس ایک زیرو دو یہ میرا وارڈس اپ نمبر ہے کانٹیٹ کریں ضرور ضرور اس وقت میرا نمبر زیادہ تر بند رہ رہا ہے کہ میں تھوڑی سی الجھنوں میں میں علجہ ہوا ہوں انشاءاللہ بس جیسی الجھنیں ختم ہوتی ہیں فوراں انشاءاللہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر رہوں گا آئیے انشاءاللہ طریقہ نماز قضاء حاجات میں بتانے والا ہوں اور اس کی فضیرت کیا ہے اس کے فائدے کیا کیا ہیں میں آپ تمام حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں میں شروع کر رہا ہوں بلکل مکمل شروع سے لے کے آخر اس ویڈیو کو باج کریں دیکھیں اور انشاءاللہ اس نماز قضاء حاجات کو اپنے گھر کے اندر پڑھیں آئیے شروع کرتا ہوں بڑھ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ بیل کے آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نیوڈیو جنگیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے ویڈیو کو لائک کرنا لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا کیونکہ میں بھی الحمدللہ نماز قضاء حاجات پڑھتا ہوں اور جس مقصد کے لئے پڑھتا ہوں اللہ رب العزت میرے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی میرے رب عطا فرماتا ہے آئیے اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ وحنانہ بعد نماز مغرب سب سے پہلے بعد نماز مغرب بارہ رکعات نماز کی نیت کریں کتنی بارہ رکعات ایک ہی سلام کے ساتھ بارہ رکعات نیت کریں اور جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے پڑھیں جس طرح ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں پڑھیں لیکن اور ہر دو رکعات کے بعد جب قائدے میں بیٹھے یعنی کہ ایک رکعت ہو گئی کھڑے ہو گئے دوسری رکعت ہو گئی جب دوسری رکعت میں ہم قائدے میں بیٹھتے ہیں اتہیات پڑھتے ہیں تو اتہیات کے بعد آپ کو درود دعا پڑھنا درود دعا پڑھ کر بجائے سلام پھیرنے کے کھڑا ہو کر درود دعا درود دعا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ہاں درود دعا میں آپ کو بتا دوں گا وہ بھی جیسے کہ آپ نے نیت کی نیت کے بعد سنا پڑھا سنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکعوں میں گئے سجدہ کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر دوسری رکعت کے لئے رکعوں میں گئے سجدہ کیا قائدے میں بیٹھ گیا تحیادو اللہ اس طرح سے آپ نے پڑھا ہیں اور آپ کو قائدے میں بیٹھنے کے بعد میں سلام نہیں پھیرنا بلکہ درود دعا پڑھ کر جو ہے آپ کو اڑ جانا ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یعنی کہ درود دعا میں آپ کو بتاؤں درود دعا جیسے ہم نے پہلی رکعت پڑھ لی پہلی رکعت پڑھ دوسری رکعت پڑھ جب قائدے میں ہم بیٹھیں گے قائدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد میں درود دعا ہم کو پڑھنا ہے اللہم صلی و سلم و بارک صلات و سلام من علی کا یا رسول اللہ پڑھنے کے بعد اتنا ہی اللہم صلی و سلم و بارک صلات و سلام من علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے سلام مت پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر سبحانہ کاللہم اللہم سے نماز شروع کرے اور پھر دو رکعات پر قائدے میں بیٹھ کر یعنی کہ جب چوتھی رکعات ہو جائے پھر قائدے میں بیٹھ کر درود دعا پڑھ کر درود دعا پڑھیں جو میں نے بتایا اللہم صلی وسلم و بارک صلی اللہ وسلم و سلام علی کے رسول اللہ پڑھے چوتھی رکعات میں قائدے میں بیٹھ کر کے تحیات کے بعد اس کے بعد پھر بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو جائے اور پھر سبحانہ اللہم سے شروع کرے اسی طرح آپ کو بارہ رکعات ادا کرنی ہے جب بارہ رکعات کا پہلا سزدہ کرے یعنی گیارہ رکعاتیں ہو گئیں یہ درود دعا جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے اگر آپ کو سمجھ بھی نہ ہے مجھے وارڈس اپ پہ بولنا میں پورا انشاءاللہ اس کا فوٹو آپ کو وارڈس اپ پہ دے دوں گا یعنی کہ جب بارہ رکعات ہو جب بارہ رکعات کا پہلا سزدہ ہو پہلا سزدہ کرے تو سزدے میں سات بار الحمد شریف پڑھے اور سات بار آیت القرصی بنسبت سنائے الہی پڑھے یعنی اللہ کی سنہ کے ہم کر رہے ہیں پڑھے تلاوت قرآن کی نیت نہ کرے بنسبت بنیت سنائے الہی پڑھے نیت ہونا چاہیے کہ ہم سنائے الہی اللہ کی سنہ ہم کر رہے ہیں تلاوت قرآن کی نیت نہ کرے اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شیئن قدیر دس بار پڑھ کر اللہ وکبر کہتا ہوا بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے یہ پہلے سجدہ کا ذکر تھا پھر دوسرا سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ اس طریقے سے کرے کہ اس میں یہ دعا ایک بار پڑھے پڑھ کر اپنے مقصد کو بیان کر کے دعا کرے ٹھیک ہے سجدے میں ہی پھر سر اٹھائے اور اتحیات پڑھے پھر درود و دعا کے بعد سلام پھر دے جو میں نے بتایا یعنی کہ بارہ سجدہ بارویں رکعت کا دوسرا سجدہ اس طریقے سے سجدے سے سر نہیں اٹھانا ہے بلکہ جو نیت ہے جو ارادہ ہے جو حاجت ہے اسی حاجت کو رکھتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں دعا کریں گے اور دعا کرنے کے بعد میں اس کے بعد جو ہے آپ قائدے میں بیٹھیں گے بارویں رکعات میں اتحیات پڑھیں گے اتحیات پڑھنے کے بعد مکمل سمجھے اس کے بعد جو ہے آپ اتحیات پڑھنے کے بعد درود دعا پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھ کے درود دعا اس کے بعد آپ سلام پھر دیں گے یہ نماز قضاء حجات آپ کی مکمل ہو جائے گی اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں گے اس کے پہلے میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے نماز قضاء حجات جب پڑھنے کا آپ ارادہ کریں تو اول جو ہے کامل وضو کر لیں کہ اکثر لوگ وضو کرتے ہیں مگر صحیح نہیں ہوتا ہے دیکھئے طہارت ہونا بہت ضروری ہے اور اچھے طریقے سے مکمل غسل ہو اس کے بعد مکمل وضو ہو تب ہی پھر وضو کرتے ہیں مگر صحیح نہیں ہوتا ہے نہ صرف عوام بلکہ کچھ خواست کو بھی صحیح وضو کرتے نہ دیکھا گیا ہے جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو نماز کب ہوگی اور وضو کرنے سے پہلے آزائے وضو پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ وضو کے پانی کو جسم پر نہ پہنچنے دے ایسی چیز مثال کی طور پر کوئی بھی چیز سوک گئی ہے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے اگر وہ چیز سوک گئی ہے یہاں پر تو وہاں پر پانی پہنچنے کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا تو پہلے اس کو صاف کریں ہے نا جی ہاں اگر ہو تو چھٹالے عورتیں جو ناخونوں پر سرخی لگاتی ہیں یا آٹا کسی جگہ لگا رہ گیا آٹا گنتے وقت آٹا لگا رہ جاتا ہے کام کرتے ہیں ان کے دانے یا چپڑے کی تہ چڑ جاتی ہے اس کا چھڑانا ضروری ہے فرض ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا ٹھیک ہے ورنہ وضو نہیں ہوگا اسی طرح غسل بھی نہ ہوگا ناک میں جمی ہوئی پپڑی اور دانتوں میں سے غزہ یا پان چھالی یا جو اکثر درمیان میں پھس جاتی ہیں کرید کر نکال دینا ضروری ہے وضو یا غسل کرتے وقت میں اس کے بعد داہنے کان سے بائے کان تک اور سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ہاتھوں کو کونیوں تک پاؤں کو گٹو تک اسی طرح دھونا کیا ہر رونگٹے پر پانی بہ جائے جس طرح دریاں میں غوتہ لگاتے ہیں اکثر بھائی آزائے وضو کو تر کر لینے یا بھیگا ہاتھ مل لینے یا پانی چپڑ لینے کو وضو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے ہر جگہ لوٹی کی ٹوٹنی سے پانی بہائے تب ہی آپ کا غسل یا وضو مکمل ہوگا اس طریقے سے آپ نماز غضاء حجات کی تیاری کریں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے اگر آپ انشاءاللہ تعالی مکمل طریقے سے اس طریقے سے آپ تیاری کریں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا تمامی حضرات اس بات کو جان لیں جس طریقے سے میں نے بتایا ہے جس طریقے سے یہ لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی عمل کریں نہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے اندر کوئی کمی رہ جائے وضو میں یا غسل میں اور پھر نماز غضاء حجات آپ پڑھنے کے لئے تیار ہوں اور پڑھ لیں اور اس کا کوئی عجر یا کوئی فائدہ آپ کو نہ ملے پھر کہیں رشید بھائی اور بے وقوب بہت بناتے ہیں لیکن اس کے لئے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پہلے مکمل کیجئے دیکھیں بارہ رکعات نماز کی نیت کریں اور جس طرح نماز پڑھ جاتی ہے اس طریقے سے اس کے بعد آپ کو پھر میں ادھر دکھاتا ہوں یہ مکمل طریقے سے آپ دیکھ لیں اور ذہن نشی کر لیں سمجھے یہ پہلی رکعات سے ہی میں شروع کر رہا ہوں یہاں سے دیکھیں پھر سبحانہ کے نماز شروع کر رہا ہوں پھر دیکھیں دیان سے دیکھیں اور مکمل انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے جو ہے آپ کیجئے مکمل ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آپ اس کے لئے شوٹ بھی مطلب جو ہے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جیہاں اس طریقے سے آپ نماز مکمل ادا کریں گے دیکھئے نماز قضاء حاجات کا تو طریقہ آپ نے سن ہی لیا ہے انشاءاللہ تعالی روحانی علاج کے لئے رشید افتر کے بات کال بھی کر سکتے ہیں وارس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ شیئر کرنا زیادہ سے زیادہ دعا خیمی آفرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو دیکھتے رہے سجاد نظامی ورڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا اللہ حافظ دوستو